امارت کے برونی حصہ میں فرش سے کشو پر چاروں طرف دیوار پر دو جھوڑیاں ہیں جس کے درمیان صرف پتر کا مکروتی اوبار افقائے ستا اور فرش کے متوازی امارت کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں یہ دصور جنوبی ہند کی بعض امارتوں سے ماخذ ہے چونکہ نواب صحابی سیلا کے ستعلق رکھتے تھے تو ان کے نہاں خانہ ذہن میں یہ نمونہ بھی تھا مرد مستیل شکل میں ہے مگر اوپر اڑتے ہوئے ہلکا سا مخروطی اندازہ جاتا ہے جو کہ اہدے سلطین کی بعض امارتوں سے مشابت رکھتا ہے اس قسم کی امدہ مثال ملتان میں شاہر اکنال میں دین شاہ بھاوتین زکریہ ملتانی کے مکروں کی امارتوں سے ملتی ہے جو کہ نشنی منزل پر واضح طور پر ڈھلوان ہو گئے مزار کی چھت کے قریب چارو جانب کمو بیش اٹھائی فٹ چوڑا چھ جا ہے جہاں تک امارت کی صافت کا تعلق ہے یہ امارت کم اور سنگ تراشید زیادہ ہے امارت کا اندرون سنگ مرمر سے سجایا گیا دیواریں بھی سنگ مرمر سے مزین کی گئیں دیواروں پر لگی سنگ مرمر کی تختیاں بلکل سادہ ہیں اور ان پر کوئی رنگ نہیں ہے اور نہ کوئی شدید تاثر نہ پچیدگی ہے ان پر آیات کندگ کی گئی ہیں اور ان پر مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں حلقے کے مرکز میں ایک حشت پہلو ستارہ ہے جہاں پر پیتل کا ایک فانوس آویزہ ہے اس مرکزی حصے میں خطہ سلس ہی میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندہ کیا گیا ہے اسی مرکزی فانوس کے نیچے تاویز کے طرف لٹکایا گیا ہے جو اس بات کا غماز ہے کہ سرور کانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے چشمہ نور ہے فانوس اسی نور کا پیکر ہے نیچے مرکز میں صحبی قبر اسی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیاباریوں سے مستفید ہو رہے ہیں پتھر کی سنوں سے بنایا گیا اور طویز جبوترے سے دو ایک فٹ بلند ہے این بلائی حصہ مستثیل شکل میں ہے جو کہ بالکل صاف و شفاف ہے زرین حصے کا طول ارگرین ہیٹ مزار چبوترہ خوبصور اچھے ساتھ انچ ہے اس حصے میں بھیل بوٹے کندہ کیے گئے ہیں لوہیں مزار سمی چبوترے اور طویز کا مرمری پتھر سنگیلہ جوڑت سارے کا سارا حکومت افغانستان کا تیہ جو کہ چودری فتح محمد نے خود نس کروایا